بازار آر یا پار ساتھ جڑ رہی ہیں پربوداز لیادر گروپ کی جوئنٹ ایم ڈی امیشہ ورہ جی امیشہ جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا دنیواز زی بیزنس کے لیے سمجھ دینے کے لیے اور سب سے پہلے آپ سے ایک گلوبل آؤٹلوک ہی لینا ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ آج کل ہم نے اپنا دماغ لگانا تو چھوڑ گیا امریکہ کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے کیا ہے بتائیں کیا ویو بن رہا ہے امریکی بازاروں کا ریسیشن کا ڈر ہے اور کمجوری ہوگی یا کس طرح سے دیکھا جائے دیکھیں دو چیز دیکھنے جس ہی ہے ایک تو کی ریسیشن کا ڈر ہے پر اب وہ ایسا ہو گیا ہے کی فیڈ 75 بیپس اور سب سے تین بار ریس کرے گا ہی امریکہ ریسیشن میں جائے گا ہی بانڈیلڈ ایسے ہو جائے گے تو بہت ساری چیز ناؤ نول ہو چکی ہے اور ہمارا ایسا ماننا ہے جنرل ہی یہ دو کہ نول چیزوں سے بازار گھٹی نہیں ہے اتنی جتنی اس کے ڈر سے گھٹی ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایدھر globally but more so domestically at least after this kind of a sale that is a huge sale which has happened by FII and a little correction which has happened a good amount of discounting has happened جو negativity ہے اس کا discounting آ چکا ہے کافی ہاں تک اب یہاں سے globally i will still focus domestically markets یا تو range bound رہیں گے اور تھوڑا time نکالیں گے تھوڑا بات اور گریں گے but time آ چکا ہے جہاں پر selectively جس کا major market share ہے ایسے growth stocks کو دیکھنا چاہلو کرنا چاہے global markets میں تھوڑا ماحول مندی کا ہے ڈر ہے لیکن زیادہ ڈرنی کی ضرورت نہیں لیکن دو فیکٹر ہمارے بازاروں کے لیے تھوڑے سے پریشان کرنے والے ہوتے دکھ رہے ہیں ایک تو کچھا تیل پھر سے ایک سو پندرہ ایک سو بیس ڈوڈر کی رینج میں اور اس کے اوپر روپیا بھی کمزور ہوتا دکھ رہا ہے لائف ٹائم لو پر ہے کیسے دیکھنے آپ اسے اور اس کا کیا کوئی لمبا اثر پڑے گا یا پھر اب یہ سب کچھ discounted ہے نہیں روپیا definitely گرا ہے اور اس کی وجہ سے اپنا inflation بڑھتا ہے اور oil بھی ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ with china reopening جو absent تھا اور china reopening سے demand بڑھے گی تو oil اتنا جلدی collapse نہیں ہوگا ایسا میرا ماننا ہے اس کے لیے تھوڑا اور چیزیں has to fall in place in terms of little global supply but روپی depreciation ہمیں دکھ رہا ہے بر جب آپ global دوسری currencies کا US کے against جو depreciation دیکھو کہ dollar کے against تو وہ بہت ہی جاہا ہے تو کہینا کہیں روپی has to depreciate نہیں تو export competitiveness رل بھی نہیں ہے اور یہ روپی depreciation اور exports میں helpful بھی ہو جائے گی in medium depth بہت یہ شورٹ ٹم میں یہ جیادہ education لاتی ہے کیونکہ ہمارا oily imported ہے تو negative factors کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر except that commodity جو پیق پہ تھی except oil جو commodity جیسے aluminium چار جار پلس ڈالر والا پچیس سو ڈالر پر ہے steel has softened quite a lot coal has softened not quite a lot but it has softened تو پیق سے باقی کی commodity کافی مچے آئی ہے including wheat but oil نہیں آیا ہے اور مجھے لگتا ہے oil اتنا چلدی شاید اور ایک دو مینا ہاتھ میں نہیں آئے گا اور مجھے لگتا ہے پیق سے پیق سے پیقی 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 تھی آئی ہے امیشہ جی بتائیں پھر ایسے میں بارتی بازاروں میں جو ہم 15,000 دوستوں کے آس پاس کے لیول سے ریکوور ہوئے ہیں کیا یہ سمجھا جائیں کہ یہ لیول آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے بوٹم کا کام کریں گے یا ان کے ٹوٹنے کا اور گرنے کا خطرہ ابھی بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ خطرہ جیسے بارت جو آپ یوز ترے ہو تو خطرہ ہے یہ 15,000 دوستوں سے نیچے جا سکتے ہیں 14,800 14,500 کیونکہ ایسا بیٹ بیٹ میں ایک پینک پوائنٹ آئیں گے کیونکہ سینٹیمنٹ ابھی بھی بیگ ہے پڑ اس کے پروبیبیلیٹی کتنی ہائی نہیں ہے 15,000 15,000 200 is a good level for indian market and اس میں تھوڑے پوائنٹ یہ دیکھتی ہوں کہ major FI selling آیا ہے IT اور banking میں اور آپ فرنمیٹل دیکھو گے تو banking کی بیلن شیط بہت بہت ہی کلین ہے یہ last decade یا one and half decade کی جو comparison کرے تو banking بیلن شیط بیری پوائنٹ وہ سستہ نہیں ہوگا اور جو اپنا index composition ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بیٹیج جس طرح سے banking IT reliance کا ہے probability بہت کم ہے کہ بہت پینک ہو جائے گا تو یہاں سے تھوڑا nibbling چالو کرنا چاہیے 15,000 200 سے and over next 3-4 months 6 months spread کریں گے چاہیے بہت 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 اچھی بات ہے میڈیم ٹم پہ ہندوستان پہ بلیش ہے تو ایسے میں پندرہ جار کے آس پاس کے نیچے خریدداری کے موکے بنیں گے موکے کھا بنیں گے کیا کھرین نا ہے کیونکہ گلوبل ماحول تھوڑا سا ڈھیلا ہے تو کیا ایک ایسے سٹاکس کھریدیں جو ہندوستان سے جڑے ہیں آپ کی نظر کھائیں کریک ڈمیسٹک ڈیمان میں ہی دیکھیں گے جیسے کی دو چیز اُبھر کر آرہی ہے کی لاسٹ اوور ڈیڑھ سال سے چھے مہینے میں ایکس ٹریم جس حساب سے کموریٹی پرائیز بڑھ گئے لیے تو اس نے آٹو کے مارجن کو کافی چوک کر دیا تھا اور اوپر سے شوٹ ایج تھا تو پروڈکٹ کی ڈیمان بھی تھی پر پروڈکشن جا نہیں سکتے تھے یہ دونوں کنسٹرینٹ کے ساتھ آٹو انڈسٹری جو کام کرتی تھی تو ابھی انکو کنسٹرینٹ دونوں جو ہے وہ ایز ہو رہے ہے سبسٹینشل اور نئے پروڈکٹ لانچ جیسے تو ابھی ہمارا فوکس آٹو سیکٹر پر کافی ہے بیٹ مارو مہندرہ اشوک لے 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 سم orders we are very positive as our research house on the آٹو سیکٹر اور آئیل پریز تو ہائی پر جو آٹ نو روپیہ سے ڈیوٹی گھٹا ہے تو کنزیومر کے پوکٹ کو تھوڑا ریلیف بلا ہے کمپیر تو وات اگر میں دو سال یا تین سال کا بھی لوگ اور اس سے بھی لانگر لوگ تو جس حساب سے GDP پر کیپٹا بڑھیں گے روڈز روڈز ایمرووین بائی دی آٹو ڈیمان بی کننیو تو بی بی گوڈ مجھے لگتا ہے آٹو سیکٹر پر فوکس رہنا چیئی اور اس کے نیچے کوئی آٹو انسیلیری کسی کو میٹ سال کے دیکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہم لوگ آج کے آٹو سیکٹر دیکھ رہے ہیں in next order banking ٹھیک لگ رہا ہے بینکنگ میں ایک ہم چھے مینے سے بھی بھول رہے تھے اچھا لگ رہا ہے بٹ stocks have not done anything great and particularly also because of continuous FI sales so کبھی کوئی چیز اچھی سے سستی ہوتی ہے اچھی quality ہوتی ہے تو اس پہ ثوڑا سبر رکھنا پڑتا ہے تو banking continues to be good is what we feel and then rest is on select slightly more essential consumption related ہم اچھے لگ ہیں stocks جیسے کہ کونی domestic consumer میں آپ کو پرومپٹن consumer ہو گیا لیورز ہو گیا ٹائٹن ہو گیا تو یہ range کے stocks جو really good franchise really good business ہے اور تھوڑے technical market factors کی وجہ سے interminent slow down ہے تو ان کو gradually accumulate کرنا چاہیے ان investment options جی نے بتا ہے جہاں اس کمزور بازار میں جب بھی موقع ملے آپ کے لئے خریدداری کرنے کی رائے لسٹ بنا کر تیار رکھیں اور بازار کی کرنے کے لئے